جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھ سے ہلا نہیں گیا میں اس کہتا ہوں کہ کسی نے وزنی پھیک دیا ہوں میرے اوپر کچھ میں نے اس کا ذکر امی سے کیا انہوں نے پہلے کہا درگزر کرو ایسی کوئی بات نہیں یہ چیز بڑھنے لگی شدید بڑھنے لگی مجھے کمرے میں ایسا محسوس ہوں کہ تفان آگیا بیٹ میرا ہننا شروع ہو جاتا میں نے پھر امی سے کہا تو امی نے کہا ٹکو میں تمہارے ابو سے بات کروں انہوں نے والد صاحب سے بات کیا والد صاحب کو ایک عامل دوست انہوں نے ان کا علاج شروع کر دیا علاج کی بیچ میں انہوں نے کچھ رقم کا تقاضی دیا پیسے کچھ پیسے کہتی میرے ابو دے سکتے تھے نہیں دیا اچھا یعنی کہ ڈاکٹر نے دعویٰ لکھے دی اور دعویٰ نہیں خریدی انہوں نے کہتی میرے ابو نے دے سکتے تھے نہیں دیا اور میرا علاج ختم ہو گیا رک گیا وہاں پر میرے کمر کا درد بڑھنا ہو گیا جسم میں میرے درد بڑھنا ہو گیا شدید میں جو عجیب عجیب سی بیماریاں ہونے لگی اور اسی وجہ سے میں نائن کلاس سے اوپر پڑھ نہیں سکتا تین بھائیوں کی کلوتی بہن ہے آپ اچھا ماشاء اللہ اور جو سب سے چھوٹے بھائی ہیں ان کے انہوں نے کہا میں تمہارا علاج کر دوں گا کہتی ہیں جو ہم تین سو مختلف لوگوں کے پاس گئے اسی لیے کہ سب تھار مان گئے سب تھگ گئے تین سو مائنے رکھتے ہیں بہت بڑی قعدہ دے سجار تین چار میں انسانگی بس ہو جاتی ہے آپ سوچیں ایک سے دوسرے ڈاکٹر کے پاس جانا بڑا عدد تین سو کہتی ہیں ہمارے سامنے کئی لوگ سنتے ہی معذرت کر لیتے کئی لوگ دیکھتی ہمیں ہاتھ جوڑ لیتے لیکن بھائی نے ہمت نہیں ہاری بھائی نے کہ میں درباؤں گا تمہارا یہ اپنی کوشش پر جاری ہے کہتی ہیں رات کو کیا ہوتا حجیب حجیب سے خواب بھی آتے ہیں حجیب حجیب سے چیزیں کی نظر آتی ہیں میرے سر کے اوپر کھڑا ہوگے پڑھتا ہی رہتا حجیب سے چیزیں حجیب سے بات ہیں کہتی ہیں بھائی رات کو میرا سونا اتنا مشکل ہو گیا کہ میں رات جاگنا شروع کرتی میں نہیں سو سکتی تھی رات کو جب میں رات کو سوتی تو وہ ہی مجھ پر وزن اور اتنا ہوتا کہ جیسے میری روح نکار نہیں گئی ایسی تک نہیں بہت بڑا وزن آتا ہے چینے پہ یعنی میں بیان نہیں کر سکتی آپ کو کہ وہ تکریف کا اندازہ آپ کو شاید ہی لگا سکے اب راتوں کو جاگ کر اتنی تکریف برداشت کر کر کے ان کی تربیت میں بھی چڑچڑا پر آنا شروع ہو گیا کہتی ہیں مجھے اتنا غصہ آتا میرا دل چاہتا میں ہر چیز کو آگ لگا اتنا دوڑ دوں سب برباد کر دوں تو کیا ہوا تھوڑا دھیان بانٹنے کے لیے گھر والے ہوتے ہیں بھائی وغیرہ شاید وہ پرندے لے کے آئے ان کے لیے مختلف توتے مختلف توتے اس طرح کے کہتی ہیں جو پرندہ آتا میں اس کے پاس جاتی تو وہ میرے اوپر دیکھتا جس کے پاس میں جاؤں اس سے بات کروں توتہ آپ کو دیکھتا جو مجھے دیکھتا وہ میرے اوپر دیکھتا ہر توتہ ہر پرندہ جیسے میرے اوپر کوئی ان کو نظر آ رہا ہے کوئی ایک نہیں دو نہیں اتفاق نہیں ہر پرندہ ہی نا وہ مجھے نہیں دیکھتے میرے ساتھ جو چیزیں ہوتی نا ان کو دیکھتے اور بچارے زیادہ درے رہتے ہیں سہمے رہتے ہیں کون میں چلے گا پرندے تو دیکھ لیتے ہیں میں نے خود رکھتے ہیں نا کوکٹیل رکھے تھے آپ تصور کریں آپ کوئی آواز نکالتے ہیں جانور آپ کو دیکھتا اچھا آپ کو دیکھتے ہی وہ اوپر دیکھنا شروع ہو جاتا آپ بھی دیکھیں اوپر کس کو دیکھتا اور ایسا ایک پرندہ ایک جانور نہ کریں تمام کے تمام کریں تو پھر انسان پریشان ہوتا ہے کہتی ہے میں دیکھتی ہوں کئی لوگوں نے آپ سے اپنے واقعات شیئر کیے اور کچھ نے تو بقاعدہ اس مخلوق کے نام تک بتائے تو مجھے پہلے ان کے نام نہیں پتا تھے نہ میں نے کبھی جاننے کی کوشش کی ایک تو میں بھی جا کے پوچھتا ہوں اپنا نام بتا دیں کیا نام ہے آپ کا اور کئی لوگوں نے نام بھی بتائے یاد ہوگا آپ کو ابو انہ کی اس کے علاوہ بھی دو دن اور نام تھے کماری ہم نے کیا رادی کا آیت سامنے اور بھی کئی لوگوں کے نام مخلوقات کے نام بتائیں آپ کو جنات کے نام اسی طرح نہ انہوں نے کہا کہ میں بار پر یہ کوشش کر دی کہ نہ مجھے وہ نام بتائیں تو میں رات کو نین تو آتی نہیں سوتی جیسی میں آنکھیں بند کرتی میرے کانوں میں آوازیں آنا شروع کر ہو جاتی جیسے وہ آپ اس میں باتیں کر رہے ہیں تو میں نے پھر اس طرح ہی نہ پوچھا ان سے کیا نام ہے مجھے نام تو بتاؤ اتنے عرصے سے میرے ساتھ مجھے نام تو بتاؤنے چاہیے پہلا ہر روحہ نام آیا پھر دوسرا پھر تیسرا عد خسنین تینوں نام ان کو تب پتا چلے دو تین باتیں بڑی یونیک ہیں مطلب جو ابھی تک ہم نے ابھی تک نہیں سنی ہے ابھی جو بھی ہاری کیس میں یہ تو یہ پرندوں کا اوپر دیکھنا یہ واضح سمجھتے کہ کوئی ان کے ساتھ غربنی مخلوق ہیں یا مخلوقات ہیں دوسری چیز جو انہوں نے ایک جو بھی بات آپ نے بتائی کہ انہوں نے خود نام پوچھا یہ بڑی مجھے یونیک لگی ان کے اندر ایک حمد ایک حوصلہ کیا انہوں نے ہمارے پورا ہم سے دیکھ کے ساتھ خود کہہ رہی ہیں کہ میں دیکھتی نا یہ اتنا دوں میں کر سکتی ہوں یہ کوشش کی جا سکتی ہے اور آپ نوٹ کریں یہ کوشش ہم نے شروع کی ہم نے شروع کی خود ہم نے شروع کی اب جو میں بتانے چاہ رہا ہوں درہا سمجھیں دل تھام پہ سنیے بتا رہی ہیں کہ ان تین سو عامل حضرات میں سے کوئی ان تک نہیں پہنچ سکا سوائے ایک کے اتنی ایک بزر بابا وہ دو گھنٹے تک پڑھتے رہے دو گھنٹے ایک سو بیس منٹ لگاتار پڑھتے رہے جو بھی ان کا عمل تھا کہتے ہیں ان کے بعد جب ان دو گھنٹے کے بعد وہ تھک گئے نا کہتے ہیں یہاں سے میں پڑھتا ہوں وہاں سے وہ پڑھتے ہیں یہ جو نام ملے نا عامل جن مارگن مطلب جنوں میں ایک عامل ہے وہ یہاں سے میں پڑھتا ہوں وہاں سے وہ پڑھتے ہیں میری پہنچ ان تک نہیں ہو رہی کھاوٹ آ رہی ہے بیچ میں تین سو میں سے جو ایک پہنچے دو گھنٹے کے بعد ان کا یہ سٹیٹمنٹ بیچارہ بھائی موجود تھا ماں کہتا ہے ان سے پوچھیں ان کو کیا چاہیے بکرا چاہیے گائے چاہیے صدقہ چاہیے پیسے چاہیے کیا چاہیے میں دیتا ہوں مجھے بتائیں کیا چاہیے پیچھے کیوں ہے یہ پتا چاہیے کہتا ہے مجھے بتائیں کیا چاہیے جواب پتا ہے کیا آتا ہے ہم سے رحم کی امید مت رکھنا تم نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بس ہم سے رحم کی امید مت رکھنا اب ایسا جواب سن کے نا یہ چیخ پڑی کہتی میں نے کیا بگاڑا ہے میری کیا غلطی ہے کیوں میرے ساتھ ایسا کر رہے ہو کچھ نہ لے رہے ہو نہ جان چھوڑ رہے ہو کسی طرح بھی جواب آیا ہے تمہاری کوئی غلطی نہیں بس ہم سے رحم کی امید مت رکھنا سمت سے سر میں نے کہا نا ہمارے پاس کئی کیسز آئے میں بڑا پریشان ہوا تھا جب قیمہ پاچھو رنگی پر ہمارا جانا ہوا تھا جہاں جو علاج کرتا وہ اللہ کو پیارا ہوتا تھا یہاں پر بار بار یار میں بھول نہیں پا رہا ہوں شاہد ہے تین سو three hundred تین سو موسیقی